ذکر کے دوران ضربیں لگانا ذکر کے دوران دل پر جو ضرب لگائی جاتی ہے اس میں کوئی حرج تو نہیں بزرگان دین کے ذکر و اذکار کے خاص طریقوں کا کیا حکم ہے بشیر احمد ملیشیا سے دیکھیں یہ جو ذکر کے وقت ضربیں لگائی جاتی ہیں قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور اسلاف سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا صحابہ تابعین سے لہذا اس کو سنت کہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو صحاب یا جو بھی کوئی بھی یہ کام اگر سنت سمجھ کے کرے گا تو وہ بہرحال بدت عمل کہلائے گا اور ثواب کے بجے الٹا گناہ ملے گا البتہ اگر کوئی سنت نہیں سمجھتا علاج کے طور پر کرتا ہے دیکھیں ایک نفسیاتی علاج ہوتا ہے صوفی اکرام کے ہاں وہ علاج ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ضرب لگاتے ہیں جیسے ہم بھی لگاتے تھے وہ ضرب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو لا الہ اس میں آپ نے تصور کرنا ہے گردن بھی یہاں لے کے جانی ہے کہ لا الہ کوئی معبود نہیں تو یہ تصور کرنا ہے میں دل سے اللہ کے سوا سب چیزوں کو باہر نکال کے پھیک رہا ہوں اور اللہ میں واپس ضرب لگانی ہوتی ہے کہ صرف اللہ تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ علاج کے طور پر یوں سمجھے کہ ایک ورکشاپ کے طور پر اور صوفی اکرام یہ کام کرواتے تھے جن کو اشغال کہا جاتا ہے کہتے ہیں اذکار و اشغال ایک ہوتا ہے ذکر ایک ہوتا ہے شغل تو اس کو شغل کہا جاتا ہے تصوف کی اسطلاح میں تو یہ صرف ایک پریکٹس کروانے کے لیے کیونکہ ان کے صوفی اکرام کے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اس طرح سے اللہ کی محبت بہت جلدی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کی محبت پیدا کرنا تو مقصود ہے اس کا ذریعہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن بہرحال یہ عمل سنت نہیں ہے بعض صوفی لوگ اس میں بہت مبالغہ کر دیتے ہیں اور ان طریقوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے تو یہ علاج ہے اس کو علاج کی حد تک ہی رکھنا چاہیے تو اگر کوئی انفرادی طور پر یہ کام کرتا ہے تاکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو تجربے سے یہ ایک عمل ثابت ہے تجربے سے حدیث سے نہیں ہے خوب سمجھ لیں تو اس تجربے سے کوئی فائدہ اٹھائے تاکہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو اتنی کہ میں گناہ چھوڑ دوں تو بہت اچھی بات ہے یہ تو یہ ہے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں تو ان طریقوں کو قطن سنت نہیں قرار دیا جائے لا الہ الا اللہ تو سنت ہے لیکن یہ طریقہ تو ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو صوفی اکرام کی ایک پریکٹس ہے ان کے تجربے ہیں کہ بھئی اس سے ذکر کا فائدہ بہت جلدی حاصل ہوتا ہے ایک ذہن بنتا ہے نا آپ کا لا الہ سب نکال رہا ہوں دل سے اور اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ اس سے آپ کا دماغ ایک طرف مرتقز ہو جاتا ہے تو پریکٹس کے طور پر یہ کام کروایا جاتا ہے اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے لیکن اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے ہمیں بھی تجربہ رہا ہے اس کا اور بھی جن لوگوں نے کیا ہے لیکن یہ کسی شیخی نگرانی میں ہو خود سے نہ ہو یہ سب چیزیں اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن یہ ایک تو یہ کہ تنہائی میں ہو اجتماعی سطح پر جب یہ کام کریں گے تو لوگ ان کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں پھر اس لئے میری رائی یہی ہے کہ اجتماعی سطح پر اس کی محفلیں لگانا لوگوں کو دعوت دے کے بلانا آ جاؤ جی ہمارے ہاں ذکر ہو رہا ہے پھر ہو ہا ہا اجتماعی طور پر جب آپ کریں گے تو اس کو تو لوگ دین کا حصہ سمجھیں گے یہ تو پھر بدد بن جائے گا یہ عمل اور سمجھنا شروع کر دی ہے لوگوں نے تو اس لئے یہ انفرادی ہونا چاہیے یا شیخ اپنے چند مریدوں کو لے کے کمرے میں بیٹھ جائے ان سے اس طرح سے کروا لے تاکہ ان کا ایک ذہن ذکر کی طرف مائل ہو جائے اور اللہ کی ایک محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے بار بار ایک پریکٹس کرنے سے اس حد تک بھی گنجائش ہے لیکن آج کل جو اعلانات ہو رہے ہیں جی اتنے بچ کے اتنے منٹ پر ہمارے ہاں ذکر کی محفل لگے گی تمام حباظ شرکت فرمائے اس عمل کے بدد ہونے میں میرا خیال ہے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح تو لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھیں گے اس کو سنت سمجھیں گے تو اجتماعی حیت پر جب علا وجہ تداعی یہ کام ہوگا یعنی دعوت دے دے کے آپ پبلک کو بلائیں گے پھر میری رائی یہی ہے کہ یہ عمل پھر بدد ہے اس سے اجتناب لازم ہے کیونکہ پھر یہ لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں کوئی غیر مسلم دیکھے گا وہ سمجھے گا شاید یہ نبی کی سنت ہے تو آپ اسلام کا انٹرڈکشن وہی کروائیں جو اسلام نے بتایا ہے اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن آپ نہ کریں جو چیز جتنی ہیں اس کو اتنی ہی ویلیو دینی چاہیے